موسیقی مرہم نہیں ہے کوئی کیور نہیں ہے کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو اس تکلیف کو کم کر سکے بھلا سکے اور اس کا ایک بڑا علمیہ اور ایک بہت بڑا جو پرسپیکٹیو ہے اور ایک element وہ یہ کہ یہ ہوتا ہی وہاں پہ ہے یہ incidents یہ مسئلہ یہ ہوتا ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ آگے جو ہے آپ کا اپنا ہی کوئی کھڑا ہوتا ہے غیروں کو مارنا نا بڑا آسان ہوتا ہے انسان بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ انسان کو کوئی ایک emotional attachment نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا لیکن جب آگے گلہ اپنے یار کا ہو اپنے سجن کا ہو اپنے دوست کا ہو ایسے میں انسان جو ہے ٹوٹ جاتا ہے اور اگر خاندان والے ہوں پھر بڑی بڑی آیتیں سامنے آکے رک جاتی ہیں پھر صلح رحمی کی آیتیں آجاتیں ہیں پھر صلح رحمی والی حدیثیں آجاتیں ہیں قطع رحمی کی وعیدیں آجاتیں ہیں اور انسان اس چکی کے اندر پھر پستا رہتا ہے پستا رہتا ہے تکلیفوں میں غموں میں اور کہیں پہ تو واقعی چھلے چلا دیتے ہیں لوگ کہیں پہ چگلیاں ہوتی ہیں کہیں پہ جھوٹ کے امبار لگے ہوتے ہیں کیسے میں انسان کیا کرے کس طرح بچے کس طرح وے آؤٹ نکالے تین آپشنز ہیں سرنڈر کر دے ہار مان لے کہ بھئی آگے میرے خاندان کے لوگ ہیں آگے میرا یار ہے میں کچھ نہیں کر سکتا سرنڈر کر دے اصل جو جنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اصول کی اور کمزرفی کی اصل جو جنگ ہوتی ہے وہ بہادری کی ہوتی ہے اور بزدلی کی ہوتی ہے اصل جو جنگ ہوتی ہے وہ سچ کی ہوتی ہے اور جھوٹ کی ہوتی ہے اور تکلیف اور پسنا وہ اصولی لوگ آلہ لوگ ظرف والے لوگ سچے لوگ بہادری جو ہوتے ہیں جو دو ٹوک ہوتے ہیں جو ظاہر اور باطن سے ایک ہوتے ہیں تکلیف ان کو ہو رہی ہوتی ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ لڑ لے وہ مار دے گا تو اپنے آپ کو کیا جواب دے گا کیونکہ لڑنے بیٹھوں گا تو پھر ایک آپشن یہ ہوتا کہ میں جھوٹ بولوں اگر جھوٹ بول دیا تو میرا نفس جو ہے جو میرا ضمیر ہے وہ اندر سے مجھے بودر کرے گا کیونکہ جو ضمیر ہے نا انسان کا یہ بہت خطرناک چیز ہے سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے انسان کا میں اپنے آپ کو کیا مو دکھاؤں گا میں اپنے آپ کو کیا جواب دوں گا انسان ایکسٹرنل جو سورسس ہیں ان سے اپنے حق میں فیصلہ لے لیتا ہے ایسے ایسے ایویڈنسس ہوتے ہیں ایسے ایسے پروف ہوتے ہیں انسان حق کو باطل باطل کو حق کر سکتا ہے لیکن ایک ایسی چیز اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کو صلی اللہ علیہ وسلم جس کو انسان جہنا کنونس نہیں کر سکتا وہ ہے انسان کے اندر جو دل ہے اس کو کیسے کنونس کریں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ایسے میں انسان شیکلڈ فیل کر رہا ہوتا ہے بندہ وہ ہوتا ہے جکڑا وہ ہوتا ہے اور آگے جو ہے بجمعشیہ چل رہی ہوتی ہیں اور آگے جو ہے اخلاق سے گریوی باتیں ہوتی ہیں آگے جو ہے بلو دا ایوریج حرکتیں چل رہی ہوتی ہیں اور آگے جو لوگ ہیں وہ ایک بازی بھی جیت گئے دوسری بازی بھی جیت رہے پھر تیسری پھر چھوٹی پھر پانچ بھی جیتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم ہارے جا رہے ہیں اور تھرڈ آپشن یہ ہے کہ انسان اس کو نیوٹرلائز کرے اس کو سیٹل کرے اس کے شر سے بچے کسی نہ کسی طریقے سے بہت مشکل جنگ ہوتی ہے جنگ غیر کے ساتھ وہ بہت آسان ہے جہاں پہ دشمن بھی واضح ہے جہاں پہ دوست بھی واضح ہے جہاں پہ نشانہ بھی واضح ہے جہاں پہ تیر بھی واضح ہے سب کچھ واضح ہوتا ہے لیکن جب مدد مقابل کوئی غیر نہیں اپنا کھڑا ہوتا ہے ہم پہ کچھ واضح نہیں ہوتا انسان کنفیوجن میں چلا جاتا ہے مارو نہیں مارو آپ دیکھیں عبداللہ بن عبی کو مارنے کا حکم نہیں آیا خدافہ بن یمان کے پاس لسٹ تھی اور اللہ کے رسول کے بعد کوئی بھی انسان کی ڈیتھ ہوتی عمر رضی اللہ عنہ جاتے اور چیک کرتے ہاں بھئی یہ لسٹ میں تو نہیں تھا نماز جنازہ پڑھنی وہ کہتے ہیں نہیں تھا نماز جنازہ پڑھتے ہیں اگر کہتے ہیں ہمارے جنازہ نہیں پڑھتے ہیں منافق کیوں منافق